بات کرتے ہیں مالابار میں چل رہے ہیں یدھا ابھیاس کے بارے میں جو کی ختم ہو چکا ہے کیونکہ چار دیشوں نے دس دنوں تک جاپان کے ساغر میں اپنی نو سینک طاقت کی نمائش کی اس پوری ایکسسائز کے ذریعے بھارت امریکہ جپین اور آسٹریلیا نے سمندر میں دیکھیں ناکیول اپنی سینک شمتاؤں کو پرخابل کی اس کے ذریعے اس کے مادہم سے چین تک سکت سندیش پہنچانے کی کوشش بھی کی گئی ہے سینے لحاظ سے کیسا رہا یہ پورا کا پورا ابھیاس چلے آپ کو دکھاتے ہیں اس کی تصویریں سمندر میں نو سینکا دم چار دیش ایک مشن نشانے پر چالاک چین یہ کواڈ کی طاقت ہے ناپاک چین کو مہتوڑ جواب دینے کا یہ شورے پردرشن ہے اپنی وستاوادی نیت سے پڑوسیوں کو پریشان کرنے والا چین اب دھیرے دھیرے الگ تھلگ پڑ رہا ہے کیسے دیکھئے ان تصویروں کو جو اس بات کا سبوت ہے کہ اب چین کی ہو گئی ہے مضبوط گھیرابندی انڈو پیسیفک شیطر میں ہونے والی کسی بھی طرح کی سمدری چنوٹی کا مل کر سامنا کرنے کے پرند کے ساتھ یہ مالابار میری ٹائم ایکسرسائز ہوا جس کا مقصد سمندر میں سامرک روپ سے چین کو سخت سندیش دینا تھا جب ہم اس پرکار کی ایکسرسائز کرتے ہیں جیسے کی مالابار ایکسرسائز کرتے ہیں جس میں چاروں دیشوں کی نیویز جس کا نیویل ایر کومپنٹ بھی جو حصہ وہ بھی ساتھ حصہ لے رہا ہے تو ایک طرف سے یہ میسیج دے رہا ہے کہ بے شک یہ ایک سیکیورٹی کومپنٹ نہیں ہے اس میں لیکن اگر ضرورت پڑے تو یہ سیکیورٹی کومپنٹ بھی بیچ میں آ سکتا ہے مالابار یودھا ابھیاس میں امریکہ کے نیوکلئر ایئرکرافٹ کیریر رونالڈ ریگن سہیت کل گیارہ یودھپوتوں نے حصہ لیا بھارتیہ نو سینہ کے آئین ایس شیولک اور آئین ایس کامورتہ جہاز نے بھی حصہ لیا اس کے علاوہ چار پی آٹھائی تو ہی دیمان ہیلیکاپٹر اور پندوبیوں نے شرکت کی جاپان کے سمندر میں لائپ فائرنگ اینٹی ایر اور اینٹی سب مارین وارفیر کا ابھیاس کیا گیا خاص طور پر وار ایٹ سی ایکسرسائز کی گئی جس میں چار دیشوں کی نو سینہ نے انٹر آپریبیلیٹی کو مجبوط کرنے اور اپنے رر کوشل کو ادھیک سکشم بنانے پر زور دیا یودھا بھیاس کے دوران چاروں دیشوں کے یودھپوتوں کے بیچ سی ایکسرسائز کا آدھان پردان بھی ہوا آپریشنل ڈریل اور پرسکشن کے علاوہ حصہ لینے والے چاروں دیشوں نے آپسی لوجسٹک سپورٹ ایگریمنٹ کو بھی پرخا جس کے تحت ایک دوسرے کے یودھپوت اور نو سینک کسی بھی مطردیش کے نیول بیس پر ریفیولنگ اور مینٹیننس کر سکتے ہیں ایکسرسائز کے دوران سبھی نو سینہوں نے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی اور ایک دوسرے کے آپریشنل کوشل کو بھی جانا اس کے علاوہ سمدری چنوٹیوں کو نپٹنے میں ایک دوسرے کا صحیح کرنے پر بھی زور دیا جاپان کے یوکو سوکا کے قریب سمندر میں ہوئی اس وار ڈریل سے چین کی نیند اُڑ گئی اور ایسا ہو بھی کیوں نہ بھلا کواڑ کے سدس سے دیش یہ سندیش دینا چاہتے ہیں کہ چین اپنی سیما نہیں لانگ ہے کیونکہ ہند پرانت شیطر میں ڈرائگن اپنی شین شمطہ کو بڑھانے کی کوشش میں جھٹا ہے بھارت سمیت کواڑ کے سبھی دیش یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وقت رہتے چین پر لگام نہیں لگائی گئی تو وہ اپنے پڑوسیوں کی سرہدیں لانگنے کی ہماکت کرنے کی سوچ سکتا ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھارت، جاپان، امریکہ اور آسٹریلیا نے چین کی ناک کے ٹھیک نیچے سینہ چوڑا کر زور آجمائز کرتے ہوئے اسے کھولی چنوٹی دی منجیت نیگی کے ساتھ بیورو ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈی جوپان کے ساگر میں دس دن تک کوڑ دیشوں نے اپنے پراکرم کا پردشن کیا بھارت، آسٹریلیا، جوپان اور امریکہ کی ناک سے ناو نے اپنے یودھ کاشل دکھائے اور تقنیقی باریکیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ساجہ کیا چلیہ آپ کو بتاتے ہیں چار دیشوں کی بیچ ہوئی مالا باریک سے سائز کا مقصد کیا تھا آکر کیوں کوڈ دیشوں کی چوکڑی کے بیچ یودھ بھیا سے چین کی باکھلا ہٹ بڑھ جاتی ہے مالا باریکسرسائز ایسے سمیہ پر کی گئی ہے جب دکھرین چین ساغر اور پوروی چین ساغر میں چین کی بڑھتی دخل دنیا کی چنتہ کا سبب بنتی جا رہی ہے 9 نومبر کو شروع ہوئے کواڑ دیشوں کے اس یودھا بھیاس میں بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کی نو سیناؤں نے حصہ لیا جاپان کے یوکو سوکا میں اس یودھا بھیاس کو جاپان میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس نے آیوجیت کیا تھا دس دنوں تک سمندر کی لہروں پر چاروں ملک کی نو سیناؤں نے اپنا پراکرم کا پردرشن کیا اور ہر ایک دن کے ساتھ بڑھتی گئی چین کی چند تھا سینک شکتی کے خلاف ایک مجبوط سرکشہ کوج کے روپ میں دیکھا گیا پوروی لڈاک میں لیسی پر بھلے ہی چین اور بھارت کے بیچ گتی روض میں تھوڑی کمی آئی ہے لیکن سیما پار چین کی سینی تیاریوں میں کمی نہیں آئی ہے انٹیلیجنس ایجنسی ستروں کے مطابق ستمبر کے مقابلے اب ایلیجنسی کے دوسری طرف چین ٹینٹو، شیڈز اور ملیٹری وکلز کی سنکھیا میں اضافہ ہوا ہے چین نے ایک ہیلیکاپٹر بیس بھی تیار کر لیا ہے ادھر تائیوان کو لے کر چین اور امریکہ کے بیچ تنہ تنی قائم ہے ایسے میں کواڈ دیشوں کے اس یدھا بھیاز کا مقصد چین کو خاص سندیش دینا تھا دراصل اس ایکسرسائز کا مقصد چین کے چالبازی پر لگام لگانا ہے سمندر میں چین کی بڑھتی دکھل پر روک لگانا بھی اس ملیٹری ایکسرسائز کا اہم پہلو ہے اس ملیٹری ابھیاز کے ذریعے ہند پرشانت خوطر میں سہیوگی دیشوں نے آپسی تالمیل کو بہتر کیا ہے چین کے خلاف چاروں دیشوں نے اپنی طاقت کا پردرشن کر کے چین تک سخت سندیش پہنچایا ہے کواڈ دیشوں نے اس ملیٹری ایکسرسائز سے اپنی اپنی سمودری خمتاؤں کو بڑھایا ہے ہند پرشانت خوطر میں شانتی اور شکتی سنتولن کے حساب سے یہ ملیٹری ایکسرسائز اہم رہی ہے اس یودہ ابھیاز کا مقصد خوطریہ سرکشہ اور سمردھی بڑھانا ہے ساتھی کواڈ دیشوں کی نو سیناؤں کے بیچ تالمیل بھی بڑھانا رہا ہے اس سال مالابار ایکسرسائز کا مکہ اودیش انٹی سب مارین وارفیر ڈریل تھا اس ابھیاز نے چاروں نو سیناؤں کی خمتاؤں کو مجبورت کرنے کے ساتھ ہی سامرک کوشل میں بڑھو ترکی ہے سمودری چنوٹیوں سے نپٹنے کے لیے ایک دوسری کو سہیوک کرنے کی اکھرمتہ بھی وکسیت کی گئی ہے کواڈ دیشوں کی نو سیناؤں کی مالابار ایکسرسائز انٹی سو بیرانبے میں شروع کی گئی تھی ہر سال یہ یودہ بھیاس الگ الگ شتروں میں ہوتا ہے یہ ایکسرسائز ایک سال چاپان میں ہوتی ہے تو ایک سال بھارت میں اور ایک سال پروشانت مہاساغر میں کسی امریکی نو سینک اڈے کے پاس اس کا آئیوجن ہوتا ہے سال دوہزار بیس سے اوسٹیلیا بھی اس میں شامل ہو رہا ہے زمین سے لے کر سمندر میں مل رہی چین کی چنوٹیوں کے مدے نظر بھارت کو اپنی رکھڑا تیاریوں کو سمیہ سمیہ پر پرکھنا ضروری ہو جاتا ہے اور مالابار ایکسرسائز ایسی ہی تیاریوں کا ایک اہم حصہ رہا ہے حالکہ آج یہ بات چین بھی بکھو بھی سمجھتا ہے کہ بھارت سے ٹکرانہ اب اس کے لیے آسان نہیں ہے کیونکہ یہ باسٹ کے یدھ کے سمیہ کا بھارت نہیں ہے آج کا ہندوستان ہے جو پہلے وار بھلے ہی نہ کرے لیکن پلٹ وار کرنے میں پیچھے نہیں رہتا دشمن کو گھر میں گھوس کر مارنا جانتا ہے آج کا ہندوستان پر ریپورٹ Good News Today اب دیکھئے چین کی چنوٹیوں سے پار پانے کے لیے یہ یدھا بھیاس اپنے آپ میں اہم رول ادا کر سکتا ہے اسم کے تیزپور میں دیکھئے بھارت سے سینہ نے اپنے ساٹھ سال پہلے کے شورے و پر اکرم کا جشنمن آیا ہند کی سینہ نے 1962 میں یہاں ایسی جانبازی دکھائی تھی جس کے سامنے چینی سینکوں کی ہونس میں پس ہو گئے پوروی اروناشل کو پولانگ میں ہندوستان کے ویر سپونتوں نے 27 دنوں تک چینی سینہ کا ڈنگ کر مقابلہ کیا بہت مشکل حالات میں بھارت سے سینکوں کی ویرتا کی وچھے سے چینی سینہ آگے نہیں بڑھ پائی اپنے سینکوں کی اسی جانبازی اور بلیدان کو ہندوستان ہمیشہ یاد رکھے گا اس شورے گاتھا کو آنے والی پیڑھیاں بھی یاد رکھیں اسی لیے تیزپور میں ایک مہینے تک ڈائیمنڈ جبلی منائی جائے گی آج سے اس جشن کی شروعات ہوئی اس کارکرم میں سینہ کے پور جوان اور سانی لوگ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور اب آدھ خوصلے کی بھارتی سینہ کی پورجی کمان کی لانس نائک منجو نے ایک شاندار کارنامہ کر دکھایا اے ایل ایچ دھروو ہیلیکاپٹر سے دس ہزار تیت کی اچھائی سے چھلانگ لگا کر وہ پہلی مہلا سولجر سکائی ڈائیور بن گئی ان کا یہ خوصلہ نا صرف مثال ہے بلکہ کئی مہلاوں کو پریرد کرنے والا ہے ہوا میں حوصلوں والی چھلانگ لگانے والی ان تصویروں میں جو مہلا دکھ رہی ہے وہ ہے سینہ پولس کی جوان لانس نائک منجو اور ان کی نئی پہچان ہے بھارتی سینہ کی پہلی مہلا سولجر سکائی ڈائیور منجو نے دس ہزار فٹ کی اچھائی سے چھلانگ لگا کر یہ مقام حاصل کیا ہے منجو نے یہ کارنامہ بیتے منگلوار کو کر دکھایا تھا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں منجو سینہ کے ایل ایچ دھروپ ہیلیکاپٹر میں سوار ہے اور بعد میں وہ چھلانگ لگا دیتی ہے اس کے بعد وہ ہوا میں تیرتی ہوئی نظر آتی ہے ہوا میں تیرتی منجو کا پیراسوٹ ان کے ساتھ کودے دو ٹرینر کھول دیتے ہیں ایل ایچ دھروپ ہیلیکاپٹر سے اتنی اچھائی سے چھلانگ لگا کر پوروی کمان کی لانس نائک منجو نے پھر ثابت کر دیا تیکی محلہ آپ کسی کشتر میں پورشوں سے کم نہیں ہے اسٹن کمانڈ منجو کی اس کامیابی پر خوش ہے اور ہو بھی کیوں نہ ان کی جوان منجو کا یہ پریرک کارنامہ سینہ کے انے محلاؤں کے لیے ایک مثال قائم کرے گا بیرو ریپورٹ گوڈ نیز ٹوڈے اور شلیہ اس مہا میلے کی بات کر لیتے ہیں جو کی پرگتی میدان میں لگا ہوا ہے اکتالیس میں انٹرنیشنل ٹریٹ فیر کے رنگ جو ہیں پرگتی میدان کے تمام ہالز میں بکھرے پڑے ہیں ٹریٹ فیر کا انتظار لوگوں کو پورے سال رہتا ہے اس بار کیا کچھ خاص ہے ٹریٹ فیر میں سیدھا پرگتی میدان کا رکھ کر لیتے ہیں ہماری سہیوگی نفجوت ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں نفجوت کہاں پر موجود ہیں کس ٹول کے باہر موجود ہیں دکھائیے رنگ چلیے سیدھا رنگی آپ کو دکھاتے ہیں میرے آگر آپ دائی طرف دیکھیں گے تو گجراب کا پیولین آپ کو نظر آئے گا جس کے رنگ آپ کو دکھاؤں گی لیکن میرے اگر بائی طرف آپ دیکھیں گے تو اوڈشرا کا پیولین آپ کو نظر آئے گا اس کا کلر بھی دکھاؤں گی لیکن شرگفتہ آدیتی دیکھیں جہاں ڈھول وطرہ جہاں پر جب آپ پہنچتے ہیں دیکھیں یہاں سے جو ڈھول بجے گا آپ بھی اپنے آپ کو جھومنے سے روک نہیں پائیں گی کیونکہ جب آپ یہاں پر انٹر ہوتے ہیں جب آپ انٹر ہوتے ہیں یہاں پر تو ڈھول کے ساتھ آپ کا سواگت ہوتا ہے تو پنجاب میں آپ انٹر ہوں اور ڈھول نگاڑے نہ بجے ایسا ہو ہی نہیں سکتا آئیا کی بولی بادی باری برسی کھڑنے گھیں آسی وہ کھڑ کے لیاں آدھے تارے اور بھنگڑا تہنسدہ نچے ہموندے سارے کوارے بھنگڑا تہنسدہ نچے ہموندے سارے کوارے موسیقی 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 جی شاکفتہ جی نفجوز اگر میری آواز آ رہی ہے کہ اندیں باری ورسی خٹن گیا سی خٹ کے لئے آندھا ٹینکر کاغڑا تا سجدہ جنچے جی اینٹی وی آنکر جی اینٹی وی آنکر کا نچے نہیں رہی او مائی گاڈ او مائی گاڈ اے یہ نفجوز میں نے ابھی بنایا ہے یہ بیٹھے بیٹھے تو آپ نے اب بولی ڈالی دی آنکر ہاں ڈالی دی آنکر بولی پاٹی ہے جی جنچے جی اینٹی دی آنکر بولی پاٹی ہے جنچے جی اینٹی دی آنکر نفجوز کل آپ نے ہمیں خادی سٹال سے دکھائی تھی پشنینہ بنای جا رہے تھی پشنینہ کی شالز سیار ہو رہے تھی آج آپ نے ہمیں فلکاری کی دکھائی تکنیک کس طرح سے یہ اور پنجاب کی تو کلا ہے جس کو ابھی تک زندہ رکھا گیا ہے یہ بتائیے کہ کوئی ایسی یونیک کلا جس کے بارے میں فریڈ فیر پہنچنے والے لوگ بات کر رہے ہیں اور سپیسیفیکلی اسی کے لئے پہنچ رہے ہیں دیکھئے دو چیزیں میں آپ کو اکلیر کروں جب ہم ووکل اور لوکل کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم انڈین چیزوں کو بڑھاوا بھی دیتے ہیں جس میں سے نو تو پلاسٹک بھی ہے جس میں کل ہم نے آپ کو دکھایا تھا بھی چیزیں بتائی پبلین میں برشز جو ہیں وہ آپ کو لکڑی کے مل رہے ہیں کہ میں ایک خاند بات ہوئی ہے یہاں پر آپ کو کہیں بھی پلاسٹک کی چیزیں نہیں ملیں اس کا ایک بڑا اچھا ایک جامبل میں آپ کو یہاں سے دکھانا چاہوں گی یہ آپ پنجاب کا ہی پبلین ہے جس میں آلٹرنےٹس آرکس سنگل یوز پلاسٹک یہ بھی یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ آپ کس طریقے سے پلاسٹک کو نو کہہ سکتے ہیں چوٹے 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 بچوں کے کھلونے یہاں پر بنے ہوئے ہیں پنسٹینز آپ کو نظر آ جائیں گے چوٹے چوٹے کیرنگز آپ کو نظر آ جائیں گے یہ ساری چیزیں یہاں پر یعنی پریورن کا ایک سندیش بھی یہاں سے دینے کی کوشش ہو رہی ہے آپ کو بتا دے کہ بدرینات تھام کے کپاڈ 19 نومبر کو شیرکال کے لئے بند کیے جائیں گے کپاڈ بند ہونے کی پرکٹیہ منگل بار سے شروع ہو گئی کپاڈ بند ہونے سے پہلے یہاں پنچ پوجہ کا وشیش مہتو ہے جس میں ویدھی ویدھان کے ساتھ بدرینات تھام کے آس پاس کے الگ الگ مندروں کے کپاڈ بند کیے جاتے ہیں کپاڈ بند ہونے میں تین دن بچے ہیں لیکن پھر بھی یہاں شردھالو لگا تار پہنچ رہے ہیں پر شاسن کو امید ہے کہ اگلے سال میں بھی بڑی سنکھیاں پر شردھالو یہاں پر ریکارڈ بنائیں گے چاروں دھاموں میں سے ایک بھگوان بدرینات دھام کے کپاڈ بند ہونے کی پرکٹیہ شروع ہو چکی ہے 19 نوبر کو شام 3 بچ کر 35 منٹ پر اس بار بھی بھگوان بدری ویشال کے کپاڈ شیط کال کے لیے بند ہونے جا رہے ہیں جس کے لیے بدرینات دھام میں پنچ پوجہ شروع کی گئی ہے پنچ پوجہ کے تہت پانچ دنوں تک الگ الگ مندیروں کے کپاڈ پوجہ ارچنا کے الگ الگ ویدی ویدھان کے ساتھ بند کیے جا رہے ہیں اور انتیم دن 19 نوبر کو بھگوان بدری ویشال کے کپاڈ شیط کال کے لیے بند کر دیے جائیں گے پنچ پوجہ کے پہلے دن یعنی 15 نوبر منگلوار کو صبح بدرینات مندیر پریسر میں اسثیت گانیش مندیر کے کپاڈ شیط کال کے لیے ویدی ویدھان سے بند کر دیے گئے وہیں بودھبار 16 نوبر کو پرمپرہ کے تہت آدھیکیشور مندیر اور شنکرہ چارے مندیر کے کپاڈ بند کر دیے گئے وہیں آج کھڑک پوستک کی پوجہن کے بعد وید ریچاؤں کا پاڈ بند ہو جائے گا کل یعنی 18 نوبر کو ماں لکشمی کا آوہن کیا جائے گا اور شنیوار یعنی 19 نوبر کو مخے مندیر بدرینات دھام کے کپاڈ بند کر دیے جائیں گے اب تک 17,38,000 سیادھک شدھالو بھگوان بدری ویشال کا درشن کر چکے ہیں کورونا کال کے بعد اس وار یہاں یاترہ کرانا یہاں پرشاشن کے لیے ایک چناؤتی تھی لیکن یاترہ سفل رہی ابھی بھی بدری ویشال کے کپاڈ بند ہونے میں تین دن بچے ہیں لیکن ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ شدھالو بھگوان بدری ویشال کے درشن کے لیے پہنچ رہے ہیں امید جتائی جا رہی ہے کہ اگلے آنے والے سالوں میں اترا کھن میں چاروں دھاموں کی یاترہ اور بھی زبردست رہے گی اور شدھالو کی سنکھیا میں ریکارڈ ایجافہ ہوگا کمال لین سی رولی چمولی گوڈ نیوز ٹوڈے دیکھیں کھرسمس آنے میں ابھی ایک مہینے سے بھی زیادہ کا وقت بچا ہے لیکن دنیا بھر میں اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دی گئی ہے چار تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں لندن پیریس پیلسمنیا اور نیو یورک میں آنے والے کھرسمس کی زوردار تیاری چل رہی ہے پیریس اور لندن میں شاندہ لائٹنگ کی گئی تو وہیں امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں کھرسمس کی تیاری بڑے اثر پر جاری ہے وائٹ ہاؤس میں ایک خاص طرح کا کرسمس ٹری لگایا ہے یہ کرسمس ٹری آپ کو بتا دے کھیج سے چن کر لائے گیا اس کرسمس ٹری کو چننے کیلئے امریکہ میں نیشنل کرسمس ٹری اسوسییشن نے ایک پرتیوگیتہ کی جسے پینسلوینیا کے کسان پریوار نے جیتا اور پرتیوگیتہ جیت کر کسان پریوار نے وائٹ ہاؤس کے بلو روم میں کرسمس ٹری لگانے کا ادھکار پایا تو وہی نیو یورک میں وشال کرسمس ٹری کو بھاری بھرکم ٹرک پر لات کر شہر کے راک پلس سینٹر پر لگایا گیا اس وشال کا ایک کرسمس ٹری کو لگانے کیلئے خرین کا استعمال بھی کرنا پڑا وقت ہے پروگرام میں آپ نے کسی مہانگیتھی کے وچار پہنچانے کا تو ڈالتے ہیں نظر آج کے وچار پر سوامی بیویکا نند نے کہا ہے کہ جس کے ساتھ شویشت ویچار ہیں وہ کبھی اکیلا نہیں ہو سکتا امیدے خبروں کے اس لانچ ٹرائم میں آپ کو پید بھر جان کاریاں مل گئے ہوں گے اور چلے اس وادے کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں ملاقات ہوگی شکریوار کو اپنا بہت خیال رکھئے دیکھتے رہیے گوڈ نیوز ٹری نمازکار